اسلام علیکم ناظرین زاہد حسین چھیپا حاضر خدمت ہے ناظرین گیم اب ہماری زندگی کا لازمی جذبت چکا ہے اتنے لوگ گیم کھیلتے ہیں کیا بچے اور کیا بڑے ایک وقت میں گیم صرف اور صرف بچے کھیلا کرتے تھے لیکن اب یہ گیم بڑے بھی کھیلتے ہیں آپ کسی کا انتدار کر رہے ہو تو موبائل نکالتے ہیں اور گیم کھلنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کہیں ڈاکٹر کی ویٹنگ لسٹ میں موجود ہیں تو موبائل نکالتے ہیں اور گیم شروع کر دیتے ہیں آپ کہیں سفر کر رہے ہو تو موبائل نکال کر گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں یہ چیز ہمارے سامنے تھی اور ہم گزشتہ تقریباً کوئی چھے ماہ سے اس پر کام کر رہے تھے سٹام 360 نے ایک گیم لانچ کیا ہے جس کا نام ہے کال 360 جس کی سپیلنگ ہے QOL360 آپ اس کو انڈروائٹس پر اور آئی فون پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یعنی ایپ سٹور اور پلے سٹور دونوں پر اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ گیم کس طرح کام کرتا ہے ناظرین یہ گیم اس طرح شاندار ہے کہ آپ اس کے ذریعے قرآن مجید کے ورڈز کو یاد کر سکتے ہیں اس کے معنی یاد کر سکتے ہیں کھیلی کھیل میں ناظرین جس طرح آپ کے پاس انگلش میں کراس ورڈ کا گیم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ورڈ لکھا ہوا ہے مینگو اور وہ مینگو کا ورڈ آپ ڈاؤنلوڈ شیپ میں ہے ورٹیکل، ہوریزونٹل جس طرح بھی چاہیں تو اس کو آپ میپ کر لیتے ہیں اسی طریقے سے ہم آپ کو قرآن کے ورڈز یاد کروائیں گے جیسے مثال کے طور پر قرآن کا لفظ کسبو اب یہ وہاں پر جو ہمارے گیم ہے اس میں کہاں لکھا ہوا ہے آپ اس کو ڈاؤنل، ورٹیکل، ہوریزونٹل جس شیپ کے اندر بھی آپ اس کو سرک کر کے بتائیں گے اور پھر وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس کے معنی کیا ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے پھر وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے جب اس ورڈ کے معنی یاد کر لی ہیں تو کتنا پرسنٹ قرآن مجید آپ کو یاد ہو گیا تو آئیے ناظرین میں آپ کو سکھاتا ہوں دکھاتا ہوں کہ اسلام 360 کا یہ جو گیم ہے جس کا نام ہے کال 360 کس طریقے سے کام کرتا ہے اور آپ اس کو کس طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں جیسے ہی آپ پلے سٹور سے کال 360 ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ والی سکین آ جائے گی اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنے کرنا ہے تو اس سکین کے اوپر آپ پہنچیں گے تو یہاں پر پلے کا پٹن آپ نے دبا دینا ہے پلے کا پٹن دبائیں گے تو یہ دیکھیں مختلف لیولز آگئے آپ کے پاس اس کے اندر لیول ون پہ میں کلک کروں گا اور باقی سارے لیولز دیکھیں لاک ہیں لیول ون کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے لئے لیول ٹو اوپن ہو جائے گا لیول ٹو کو کمپلیٹ کریں گے تو لیول تھری آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اسی طرح سے آپ کا گیم لیول بی لیول انکریز ہوگا تو آئیے بینہ کسی تاخیر کے لیول ون کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم اس کو کس طرح سے کھیل سکتے ہیں لیول ون کے اوپر میں نے کلک کیا تو دیکھیں نیچے میرے پاس مختلف لفظ آگئے اور اوپر میرے پاس سیڈیشنز ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے مجھے ان لفظ کو سرچ کرنا ہے اور کمپلیٹ کرنا ہے تو حشرت ایک پہلا ورڈ ہے خیشین ریت ہے تو یہ میں نے دوننا ہے تو یہ میں نے کمپلیٹ کر دیا تو اس نے دیکھیں مجھے اردو میں بھی مطلب بتایا وہ ہندی میں بھی بتایا اور انگلیش میں بھی بتایا نیکس ورڈ لیتے ہیں اس کے اندر اس طرح سے یہ میرا لیول کمپلیٹ ہو گیا مجھے تھری میں سے ٹو سٹارز ملیں اور اب اگر میں نیکس لیول کو اوپن کروں گا تو میرے پاس ورڈ مختلف ہوں گے ان کے معنی اسی حساب سے وہ دکھائے گا تو آئیے چلتے ہیں نیکس لیول کے اوپر ایک خاص چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس لیول کے اندر جو جو لفظ آپ کے لئے موجود ہیں اس کے میننگ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیکھیں کتاب کی شکل میں بنی ہوئی ہے اس کے اوپر کلک کریں اس لفظ کے اس لیول میں جتنے بھی ورڈ موجود ہیں اس کے سارے اردو میں انگلیش میں اور ایک اتنے ہندی کے اندر یہ آپ کو اس کے معنی بتایا گا چلیں آئیں دوبارہ گیم کھیلتے ہیں اس میں ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹائم کام ہو رہا ہے جیسے سنتیس سیکنڈ چھتیس سیکنڈ آپ چاہتے ہیں میں اپنا ٹائم بڑھانا ہوں بڑھانا ہوں تو پلس کا نشان ہے اس پر پلس کے نشان پر کلک کریں تو یہ دو آپشنز آپ سے پوچھتا ہے کیا جو پریویس لیول آپ نے کھیل ہے اس میں جو آپ کو ورڈ زیاد کرائے گئے ہیں ان کا مطلب بتائیں گے یا کوئی کوئی کوئن ارنڈ جو آپ نے ارنڈ کیے ہیں وہ ڈٹک کروائیں گے ہم یہ بولتے ہیں کہ جو ہم نے پریویس لیول پہ ورڈ سیکھے ہیں ان میں سے ہم سلک کریں گے تو میں نے اس کو کلک کرا تو اب یہ پوچھتا ہے کہ ہندی میں ٹیس دیں گے انگلیس میں ٹیس دیں گے یا اردو میں تو میں اس پر کلک کرتا ہوں اردو میں تو دیکھیں جو پچھلے لیول پہ میں نے ورڈ پچھلے لیول کے اندر ہمیں پاس ورڈ آیا تھا اس کا یہ مائنم اس سے پوچھ رہا ہے تو وعدہ کیے گئے تھے پس دعویٰ کیجئے تو میں یہ والا ورڈ سلک کرتا ہوں تو یہ والا میرا ورڈ بالکل صحیح ہو گیا اور دیکھیں میرا ٹائم انکریز ہو گیا چھتی سیکنڈ تھے اب میرے پاس ففٹی سیکنڈ پچھپن سیکنڈ آنا شروع ہو گئے تو یہ گیم ہے اس کو کھیلیے اور دوسروں تک پہنچائیے دیکھا ناظرین کہ کال تری سکسٹی کتنی شاندار ڈیولپنٹ ہے امید ہے یہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور آپ یقینین اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں گے فیوچر میں اس میں ہم ایک اور چیز ایڈ کرنے جا رہے ہیں اسی گیم کے اندر کال تری سکسٹی میں کہ آپ کو قرآن مجید میں جو سبزیوں کے نام آئے ہیں وہ ہم آپ کو یاد کروا دیں گے جو پھلوں کے نام آئے ہیں وہ ہم آپ کو یاد کروا دیں گے جو انبیاء کے نام آئے ہیں وہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو یاد کروا دیں گے تو یہ ناظرین اتنی آسانی کے ساتھ کھیلی کھیل کی شکل میں آپ تمام چیزیں قرآن مجید سے ریلیٹڈ یاد بھی کر سکیں گے اور پھر اس کے مطالق جو نوٹس اور جو آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر آپ کو مل جائیں گے امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آ رہا ہوگا تو ضرور استعمال کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ